ممبر رسول پرنق افروس علماء اہل سنت حاضرین اجلاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت کافی ہو چکا ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو تھوڑی دیر آپ کے سامنے کچھ عرض اور اپنے گفتگو کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا ابھی آپ نے کترین تقریر شہزاد سرکارِ معصومِ مللس سے سمات فرمائی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دو بجنے والا ہے اور ابھی اور حضرات کی تقریریں باقی ہیں غالباً نو بجے سے آپ یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ کو اپنے اندر ہمت اور قوت کے ساتھ بیٹھنا ہے انشاءاللہ چار بجے کے بعد یہاں پر فجر کا ٹائم ہمارے ماہ تو چار انکس پہ تھا یہاں پر کیا ہے کچھ ہو سکتا ایک آٹھ منٹ کمی ہوگا اس طرف جتنا ادھر آئیں گے کم ہوگا دلی کی طرف جائیں گے تو بہتا جا جائے تو انشاءاللہ سلام پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں اور انشاءاللہ روانہ ہو تھوڑی دیر اگر آپ اجازت دیں تو بولا جائے بولیے ہم بھی بہت تھکے ہوئے ہیں بارہ یا چودہ دن ہو گئے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں سب لوگ گواہ ہیں اور یہ حضرات شہزادہ مزرعہ حضرت حضرت اللامہ فرزاندہ صاحب اللہ بیٹھے ہیں شہزادہ ناصر ملد اللامہ مناقف صاحب اللہ بیٹھے ہیں میری صبح تک ارادہ نہیں تھا کہ پلبیش شریف میں صبح بارش بھی بہت تھی لیکن یہ حاجی منصور صاحب کی محبت کی جو کھیج صبح اور غالباً شیر ہندوستان چودہ سال کے بعد دنبا بجور کی سرزمین پر تشمک لائے کتنے سال کے بعد اب آئے ہیں تو آپ انشاءاللہ بیٹھئے اور اللہ والوں کی زیارت بھی باعث سے برکت ہوتی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا میں بھی تقریباً دو ہزار بارہ کے اندر یا گیارہ کے اندر نبا بزرگ آیا تھا اللہ مجھے ایک فکر ہے کہ دنوہ کی سندیت سلامت ہے آمین آمین دنوہ کا جذبہ حسینی سلامت ہے آمین آمین اور میں ایک بات کہکے بات آبے بڑھاؤں گا کانپور میں ایک بات چل لئی تھی تو تبلیوی جماعت والوں نے یہ کہا کہ ادھر چلے جاننا ادھر چلے جاننا ادھر چلے جاننا ادھر چلے جاننا لیکن بھول سے دنوہ مت جاننا یہ تمہاری سنیت کا چرچہ تھا اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس سنیت کو بچا کر کے رکھیں الحمد للہ الحمد لولیه والصلاة على نبیه وعلى آله وآسحابه المتعدبین بآدابه اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء آمنتو باللہ شدق اللہ قولانا العلیج العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ہم اور آق انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم یعنی کون وہ نبی جس کے لئے قرآن میں ربط کلام کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انکنتم تحقون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ اس رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس کے لئے ہر زمانے کے اندر لوگوں نے اپنی زبانوں کو کھولا ہے کسی زبانے میں آواز آردی تھی اللہ تو تنہاداری کسی زمانے میں الگ الگ آشقوں نے قلم چلائے تھے لیکن جب کسی آشق نے قلم چلائے تھا تو اس انداز میں پیغان دے رہا تھا امام رسول پیشوائے سبی امین خدا محبت جبرائیم اس نبی موزن کی بارگاہ میں یہاں سے لے کر وہاں تک ادھر سے لے کر ادھا تک گمبد خدرہ کو نظروں میں بسا کر سنہری جانیوں کی جانیب اب کی دل کی دھنکنوں کو لگا کر باباز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ وآلہ وآلہ اور پڑھیں صل اللہ علم نبی جلومی والی صل اللہ حصولِ برکت کیلئے ایک بار اور پڑھیں اللہ رب محمد صل اللہ علیہ وسلم وآلہ زویح وصحبی عبدالدوری وکرب دو شیر سن لوڈ نباوالو عالی حضرت اور عالی حضرت کے مذہر مذہری آدھا فکرہ سبحان مذہریت کا بھی جواب آئی سبحان رضا کی درگاہ برینی میں ہے تو مذہر کو بلایا پیلی بھی ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر پیلی بھید میں خانقہ ہے عرصے رزگی ہو رہا ہے تو دیکھو عرصے حشمتی میں بنگال کا ظاہر پیلی بھید کے اندر بیہر کا ظاہر پیلی بھید کے اندر آندھرا کا ظاہر پیلی بھید کے اندر ستنات کا ظاہر پیلی بھید کے اندر مہراشتر کا ظاہر پیلی بھید کے اندر مہینے کا کیا بات ہے کہاں رضا کے مذہر کا عرصہ ہے آئے آئے زندہ بات زندہ بات جدر دیکھو ادھر ضائع پلبی شریف میں موٹن پل ہو گئے گیسٹ آوس پل ہو گئے شادیہ پل ہو گئے مہمان پل ہو گئے مکہ پل ہو گئے لیکن ظاہرین چلا رہا ہے ظاہرین چلا رہا ہے مجھ سے پوچھنے لگے حضرت ماجرہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے ادھونی سے یہاں پر آ رہے ہیں اندھرا سے یہاں پر آ رہے ہیں تمیناڈو سے یہاں پر آ رہے ہیں کنیا کماری سے یہاں پر آ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ وہی شیر تھا جب ادھونی میں سنریت کی ضروعت تھی تو شیریں سننا جا رہے ہیں بہتال کے اندر شیریں سننا جا رہے ہیں بہتال کے اندر شیریں سننا جا رہے ہیں ارے سمدن یہ 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 سمدن دنوا بالو جب سمدن میں مناظرہ ہوا ہے تو رضا کا شیر آیا ہے سبحانہ اٹھاؤ سمدن دیکھو اور یہ گرسائیگان دنوا بزر اللہ اس کی سنریت کو سلامت رکھے آمین آمین شیر بیش سنا کون نہیں جانتا ہے اس دنوا کے اندر جمیت العلماء دیوبنگی تنظیم کا پرچم لہا چکا تھا لیکن مظہرِ آلہ حضرت تشریف لائے ایسے نہیں آئے آج تو آپ کے پاس ایسی بھی ہے آپ کے پاس گاڑی یہ بھی ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ کے پاس بھنگلہ بھی ہے لیکن اپنے باپ دادا سے پوچھو بھیل گاڑیوں سے لے کر آئے اس رضا کے شیر نے جب لوگوں نے بتایا حضرت یہ دوپندی تنظیم کا آفیس قائم ہو چکا ہے تو دنوا کے لوگوں نے بتایا مظہرِ آلہ حضرت نے گجرات کا دورہ بند کر دیا آندرہ کا دورہ بند کر دیا مہراج کا دورہ بند کر دیا اب اس علاقے کے اندر تقریروں پہ تقریریں ہو رہی ہیں تقریروں پہ تقریریں ہو رہی ہیں سمدن کا مناظرہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ دنوا کو سنیوں کا قلعہ بنا دیا صبح صبح دنوا کو اور جب ایک بات آئے گی دنوا کی تو نام آئے گا حاجی مذہر الدین کا دی اللہ اس کی قبر پر رحمت کے پھول بسا ہے امین ایک جلسہ ہوا ایسا ہی ان کے والد کا چہلوں حاجی منصور صاحب سن لیے بات دیا میں تقریر کرنے آیا غالباً یہ ایک وہاں بھیوں کا میٹر تھا یہ برابر میں ایک گاؤں تھا نہیں کہاں پر پوال ہو گیا تھا دو بندیوں سے ہاں تو پورا کنوا وہاں پوچھا تھا خانے دیوال کے پاس کیا ہے کونسا جگہ ہے یاد مجھے یہ کونسا گاؤں تھا ہاں تو حاجی منصور کھر پہ قیام تھا کہنے لگے حضرت ابھی فلا جگہ میں جلسے میں گیا مجھے تقریر میں مزا نہیں آیا تو میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا بات ہو گئی تو میں سے مجھے ہو سکتا ہے کچھ آپ سے کچھ معاملہ ہو گیا کسی شاعر سے یا کسی مولانا سے میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا بات ہو کہا حضرت پوری تقریر کر گیا لیکن دیو بندی کی دان نہیں وہاں بھی کعباؤ نہیں تو کیا مزا آئے گا سبحان اللہ فیضانِ مزرع علی حضرت فیضانِ حضور شیرِ سلط سبحان یہاں جی مزرع تین صاحب اللہ ہمارے محصول بھائی اللہ ان کو سلامت رکھا اور ان جیسے کتنے مجاہد ہیں سبحان میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ میرے پروگرام جلسے کر آؤ کان خواہِ حشمتیہ کے نظرانا چندھا دو نای سنیت کو سلام آر کے رکھو سبحان سبحان اللہ جو دین تمہارے باپ کا تھا جو مسلح تمہارے دادا کا تھا دلی سے ملہ آجائے کہہ دو کہ ملہ تیری نہیں ماننا ہے ہمیں اپنے دین سبحان اللہ سبحان آجی مزردین کہا ایک جلسہ ہوا تو کچھ لوگ بیٹھے تھے مجھے کانپور کے لوگوں نے بکایا تو حاجی صاحب نے کہا ایسا ہے سنو بھائیہ پیلی بھی سے بھائیہ کو بھائیہ بھائیہ بولتے تھے تو پوچھا کیا بات کب بھائیہ رد وحابیوں کا سننا ہے وہیوں سے بھلاو سبحان اللہ سبحان سنو میں کہنا چاہتا ہوں اس جنوہ والوں سے سبحان اللہ کہ کانپورک سکھ تمہاری سنیت کا چرچہ بھی شک یہ سنیت ایسے نہیں پھیلی ہے تمہارے باپ دادا نے اس پہ خون پسینہ ایک کیا ہے تو سنیت ہے تمہارے باپ دادا نے بھیل کاڑیوں سے مزہرِ اللہ حضرت کا دورہ کرایا ہے اور مجھے یہ آزا میں ہم تشکیخ لائے گئے تو سنیت پھیلی ہے لیکن میں اکسوس کے ساتھ یہ بات تو ہوں گا کہ مجھے نام کسی مولانا کا نہیں لوں گا دنوا کے دو مولوی ملے نام نہیں لوں گا وقت آگا تو بتا گا تو میں نے ان سے کہا تم مولانا ہو لیکن تمہارے اندر پل پلہ ہٹ ہے اور ابھی میں دنوا کے کسانوں سے مل کے آ رہا ہوں وہ تو سنیت کے اندر مضبوط ہے اے شاید اللہ سبحانہ اللہ ارے مولوی ہو لہذا میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ تو لحاظ کرو کہ آپ اپنے آپ کو سرکار کا نائب کہتے ہو جبکہ صوفیہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نائب تو بہت بڑی جیس یہ تو بہت بڑا جملہ ہے بلکہ ایک حضور کے پاس میں گیا میں نے کہا حضور یہ بربادیہ جو بربادیہ معاملات ہو رہے ہیں عذاب آ رہے ہیں وجہ کیا ہے فرمایا نائب رسول کم ہو گئے نائب شیطان بہت بھوم رہے ہیں اللہ برجستہ فرمایا اس لیے میرا دیوبندی نجدی رافضی ناسبی خارجی ان سب سے اگر دوستی کر کے آئے تو دھنوا سن لو اور دو جملے کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بسانے حشمتی وحابی کا تو رکھ کرتا ہے دیوبندی کا بھی کرتا ہے تبلیغی جماعت کا بھی کرتا ہے جماعت اسلامی کا بھی کرتا ہے اور حشمتی نافذیوں کا بھی رکھ کرتا ہے بیشتہ بیشتہ کس کا کرتا ہے لیکن ایک فرقہ آلہ حضرت میں اور لکھا ہے بیشتہ دو فرقے ہیں فرمایا ایک مولا علی کے بغض میں جہنم میں جائے گا اور ایک مولا علی کی محبت چھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا کہا حضور وہ کون ہیں کہا جو مولا علی کے بغض میں جہنم میں جائیں گے وہ ناسبی ہیں بیشتہ وہ اور جو مولا علی مشکل کشا کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائیں گے وہ رافضی ہیں بیشتہ کون ہیں اب آؤ علی علی کہنے والے پر حکم لگانے والوں آؤ مجھ سے کہنے لگے آپ مولا علی کا نام بہت لیتے ہیں میں نے کہا بھئیہ ہم رضوی ہیں بیشتہ اور سچا رضوی علی کا نام لے گا بیشتہ بیشتہ سبحان اللہ تو مولانا بولی کیسے میں نے کہا جو احمد رضا میں رضا ہے بیشتہ بیشتہ سبحان اللہ رضا احمد اور علی کے شہزادے علی سبحان اللہ میں نے کہا ہم تو رضوی ہیں شجرہ پہتے ہیں تم پہتے ہو ارے بولو آپ لو شجرہ پہتے ہو کون کون شجرہ پہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ نہ رہی تک بھی شجرہ پہتے ہو تو میں نے کہا شجرہ میں کیا پہتے ہو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے اب آگے کیا پڑھ رہے ہو مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں سبحان اللہ مشکلیں فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے فاتح خیبر کربلہ مرتضی شہیدے اب آگے بڑھو میں نے کہا اب کربلہ میں پہنچ گئے مولا علی نے کہا ہمارے شہزاد حسین کی بارگاہ میں جاؤ اب آلہ حضرت آگے بڑھے کلم بڑھایا کربلہ این رد شہیدے کربلہ کے واسطے اب جب کربلہ میں پہنچے حسین اعظم نے کہا میرے شہزادیں سجدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے حضرت سرکار امام زیون لابیدین کی بارگاہ میں جاؤ تو رزگی پہنچے لگا سجدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے اب سرکار نے فرمایا جاؤ جاؤ امام باقر کی بارگاہ میں جاؤ 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 امام چافر سادق کی بارگاہ میں جاؤ تو کیا پہنچے لگے سجدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ دے مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے ورستے پھر آگے بڑھے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ ابھی میرے شہزادے کی بارگاہ میں جاؤ صدق سادق کا تصدق صادق الاسلام بے بے غضر رازی قازم اور رضا کے ورستے بے شہد سبحان اللہ یہ کس کا شہرہ ہے بولو آرے بولو زور سے بولو آلہ حضرت کا اب آلہ حضرت کا نام بتا تھا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت ان کے پردادا آلہ حضرت کے پردادا کا نام سنائے سنو حشمکی سے سنو آہا بے شک اور جو کہے کہ علی کا نام رافضیت ہے اس کے موں پہ جھاپڑ مارنا بے شک آلہ حضرت کے پردادا کا نام قازم علی سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کے پردادا کا نام کیا ہے آپ بولو آرے آپ بولو آپ بولو قازم علی ایک نعرہ بھی لگا فیضان قازم علی یہ کس کا نام ہے آلہ حضرت کے ارے آپ کو یاد کرانا ان کو یاد ہے آپ بولو کس کا نام ہے بولو آلہ حضرت کے اب آلہ حضرت کے دادا کی بارگاہ میں چلو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے آلہ حضرت سے کہا حضور آپ کے دادا کا نام کیا ہے تو آواز آئی ان کے دادا کی ادھر آؤ میرا نام ہے رضا علی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کہاں مولان کیا ناجرہ دادا میں بھی علی اور پردادا میں بھی علی اچھا آلی کا پوچھو بے پوچھا حضور آپ کے والد کا نام کیا ہے وہ تو بتائیے تو آلہ حضرت فرماتی میرے والد کا نام ہے نقی علی کیا نام ہے بولو پردادا قازم علی دادا دادا رضا علی اور والد اچھا آگے بڑھو دادا کے بھائی دادا کے ان کا نام کیا میں نے کہا ان کا نام بتا دیجئے کہاں ان کا نام ہے تقی علی مہنے کا مولا ماجرہ کیا ہے دادا میں علی پردادا میں علی والد میں علی دادا کے بھائی میں علی میں نے سوچا چلو اب ان کے بھائی کا نام پوچھیں حضور ان کے بھائی کا نام کیا ہے آلہ حضرت کے بھائی کا نام تو پتا ہوگا آپ تو ان کے نام میں علی کے شہزادے کا نام ہے حسان ارے زور سے بولو حسان اب آگے پہو ہم نے کہا حضور پردادا میں علی دادا میں علی والد میں علی پردادا کے بھائی میں علی بھائی میں علی مفتی آزم کی والدہ کا آہا سبحان اللہ مفتی آزم کی تو ہم نے پوچھا ان کا نام کیا ہے کہا مفتی آزم ان کی والدہ کا نام ہے حسین خانم سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں بھی علی مولا ماجرہ چاہے پردادا میں علی دادا میں علی بھائی میں علی والد میں علی بھائی میں علی والدہ میں علی ارے اب ان کی شہزادیوں کے نام پوچھے جھے کہہو دور یہ بتائیے آلہ حضرت فازل بھائی میں رضی اللہ آلہ حضرت کی کہہ بیٹھی ہوئی کہہ شہزادی ہوئی بھولو پتا ہے آپ لوگوں وہ پتا ہے آلہ حضرت کی کہہ بیٹھی ہوئی پاچھ شہزادی اب بتا دو کہہ شہزادی ہوئی بھولو ہاتھ اٹھا کر پنجہ دکھا دو کہہ شہزادی ہوئی بھولو اب آلہ حضرت کی بیٹھیوں کے نام سنو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ اور ایک نعرہ لگا دو نعرہ حیدری یالی آلہ حضرت ہم نے کہا حضور ماجرہ کیا ہے جیدان ترکھ رہا ہے مودر آلی اب ہم نے شہزادی کا نام دیکھے راشد بھائی تو ایک شہزادی کا نام مصطفی بیگم اب دوسری شہزادی کا نام سن لو ڈنوا بزرگوالو دوسری شہزادی کا نام مولا علی مشکل کشافاتہ خیبر کے نام مرتضائی بے گا سبحان اللہ اب تیسری شہزادی ہم نے کہا حضور تیسری شہزادی کا نام کہا ان کا نام ہے گنیز حسن گنیز اچھا آپ بتاؤ میں نے بھائی کنیز فاطمہ سنا سنا لیکن کنیز حسن نام میں نے نہیں سنا لیکن اعلی حضور تیسری شہزادی کا نام لکھ رہا ہے تو مصطفی بیگم مرتضائی بیگم کنیز حسن چوتھی شہزادی کا نام نوٹ کرلو نوٹ کرلو اور جو یہ کہے کہ علی کا نام سے روزید بڑھ لگی ہے تو کرنا بیٹا اب آلہ حضرت کی بارگاہ میں مچاؤ جیدر دیکھو ادھر علی پر دادا میں علی دادا میں علی بھائی میں علی والد میں علی بیٹی میں علی گھر گھر میں علی بھیشو بھیشو اب آلہ حضرت کی چوتھوشی شہزادی کا نام کنیز حسین سبحان اللہ کنیز اب ایک بچا نام نا ایک بچا کئی نام بتا دیئے یہ یاد رکھنا آنسے آلہ حضرت کی پانچ شہزادی تھی سبحان اللہ اب پانچویں شہزادی کا نام کنیز حسن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نام ہے بھولو ہم نے کہا مولا ماجرہ کیا ہے جیدر دیکھو ادھر علی جیدر دیکھو ادھر علی ہم نے کہا آؤ دیکھو آلہ حضرت ان کے تین دامادوں کے نام سنو کتنے ایک داماد کا نام شہید علی سبحان اللہ آلہ حضرت کے دوسرے داماد کا نام حسین رضا بے شہزادی اور آلہ حضرت فازل بریلی کے تیسرے داماد کا نام حسین رضا سبحان اللہ مولا چلو ہم نے سوچا مجر بھائی جید ہے دادا میں علی پردادا میں علی والد میں علی بھائی میں علی بیٹی میں علی والدہ میں علی داماد میں علی اب آگے بڑھے لیکن جب آگے بڑھے چلو پیر کی بارگاہ میں تو مہرہ رام مطہرہ گئے تو پیر کی بارگاہ میں کیا دیکھا تو آلے رسول احمدی شہزادی علی سیدنا آلے رسول احمدی شہزادی علی بلگرام شریف جاؤ تو علی گلپی شریف جاؤ تو علی محبوبِ علاجی میں جاؤ تو علی عز میرے مولنہ پہنچے تو علی بغداد میں خوصِ عظم کی بارگاہ میں پہنچے تو علی اور کربلا میں پہنچے تو شہزادی نارے تکبیر نارے رسول نارے ہنگری نارے ہنگری فیدانے شہرِ ہندوستان لیکن ایک بات سن لیجے ہم اہلِ بیت والے ہیں بولو محبہ سے بولو بے شک صحابہ کے کشمن سے حمیل ہوتے ہیں بے شک صحابہ کے کیوں نہ لڑیں بدر میں صحابہ اوہد میں صحابہ خائبر میں صحابہ توبوک میں صحابہ یرموک میں صحابہ خندق میں صحابہ مدینہ المنفرہ میں صحابہ اوہد کی پہل میں صحابہ جنگ کے میدان میں صحابہ تب کی ریت پر صحابہ بے شک بے شک سبحان اللہ اب اہلِ بیت نے بتا دیا ہے جو صحابہ کو کہے گریبان تھام بے شک بے شک لیکن صحابہ کے لئے کچھ فرضی بولتے ہیں کچھ اصلی بولنے والے کچھ نقلی ہیں اور کچھ اصلی ہیں اصلی صحابہ والے ہم ہیں کہو کئی سے تدھیر نے کتاب لکھی آؤ دین پر چلیں صفحہ انتالیس پر لکھا صحابہ سے گناہ صحابہ سے خطا صحابہ سے بلتا ماذا اللہ زور سے بولو ماذا اللہ ماذا اللہ زور سے بولو ماذا اللہ تو کون آیا اہلِ بردہ غلام نکلا پنچ تنی یاشق نکلا حسین کا ماننے والا نکلا حسن کا چاہنے والا نکلا سبی لگانے والا نکلا لنگر کرنے والا نکلا محرم منانے والا نکلا بیش اور کئی سے نکلا صحابہ کو کہو گے زبان کھشت بیش کئی سے نکلا لیکن ایک جملہ مکہ کر کنرا والو ان نام میں ہاں صحابہ کے ماننے والو کو تم پہچان لو ایک مولانا جمعہ کا کہلین والا بہت بڑا مولوی کہتا ہے اپنے آپ کو لیکن اُجھے باس لوگ گئے حضرت صحابہ کو خطاکار کہا جا رہا ہے صحابہ کو بناکار لکھا جا رہا ہے صحابہ کو بردتاری کہا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو اس مولوی نے کہا کہ اگر صحابہ کو بلدتاری کہا گیا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے معدلہ زور سے بولو معدلہ معدلہ یہ کتاب عالی حضرت کے والد ماجد امام العلماء جن کو عالی حضرت فرماتے ہیں جن کی نظیر فقیر کو دور وزداد آستر دکھائی نہیں یعنی جن کا نام میں نے بتایا علامان نقی علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اولیہ میں ایک درجہ وہ ہوتا ہے جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے حبیبِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کے سبقے میں ان کو محفوظ ان الخطا کر دیتا ہے تو جب اولیہ محفوظ ان الخطا تو صحابہ جن کے لئے کہا گیا صحابہ سے خطائے ہوئی صحابہ سے بلکدار ہوئے مان اللہ جو مولا علی والے وہ علی کا نام لینے والا جھوٹے ہو سبحان اللہ ہم ارے وہ عمر فاروق عاصم فارق حق و باطن امام الخدا سبحان اللہ انقائے حسمتیہ ہے صدیق اکبر کا عرص کا انقائے حسمتیہ میں ہو عمر فاروق عاصم کا عرص خانقائے حسمتیہ میں ہو رضی اللہ تعالی عنہ عثمان سنرین کا عرص خانقائے حسمتیہ میں ہو ڈادا گن پخچالی لہوری کا عرص خانقائے حسمتیہ میں ہو بابا فارید کنڈا چکل کا عورص خانقائے حسمتیہ میں ہو علاؤن Rafael سابر کلیر کا عورص خانقائے حسمتیہ میں ہو مختون مشرف کا عورص خانقائے حسمتیہ میں ہو مسعود خادی کا عورص خانقائے حسمتیہ میں ہو اور خریب نباز کا اوز صبحان اللہ شہنشاہ ہندوستان کا اوز ابھی ایک پیر سا ہمیلیشن لیجے بات لا دلی السلام علیکم میں نے کہا علیکم و السلام خیریت میں نے کہا دعائیں ہیں لفتہ کرم ہیں مولا کا شکر ہے ہاتھ بخائیں میں نے کہا سب دعائیں ہیں کہا آپ ہاتھ چونتے تھے دسگوسی میں نے کہا تم نے خاجہ کی چوکٹ چوننا چھوڑ دی ہم نے تمہارے ہاتھ چوننا چھوڑ دی ہاں ہاں میں نے کہا فرض ہے تمہارے ہاتھ چوننا بولو ارے تم غریب نباز کی دربت نہ چوننے دو تو ہم تمہارے ہاتھ کیا چوننے گے بولو اے شکر تیہ آزم فرما رہے ہیں سنگے درے جاننا دارا لیکن اس جھکانے کو سجدہ کم سمجھ رہا تھا اٹھنگے بجا میں تو یہ دیکھو مزار بے سجدہ کرتا ہے رضا والا سجدہ کرتا ہے اجمیر شریف میں سجدہ تلیر شریف میں سجدہ بائرائی شریف میں سجدہ تیویر شریف میں سجدہ گل بھرگا شریف میں سجدہ اولیاء کے مزار کو سجدہ اولیاء کی بھرگاہ میں سجدہ تو مفتی آزم نے ہم سجدیوں کا جواب دیا ابے اندھے یہ سجدہ نہیں کر رہا ہے سر کو نظر آنے میں آہا بیٹھ بیٹھ سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں لیکن کل تک نجدی سجدہ سمجھ رہے تھے اب سنی ملہ کہلانے والا سجدہ کمجھ رہا ہے چادر نہ چڑھائی جائے بولے کیا بولے فتاوہ رضویہ میں لکھتا ہے چادر چڑھائی جائے بھٹ جائے چیر جائے پرانی ہو جائے ایسی ہو جائے ایسی ہو جائے اب میں نے کہا میں نے چودہ ساتھ میں یہ فتاوہ پڑھ لیا دے حق ہے اب ایک بات میں نے بتائی مفتی آزم نے چادر چڑھی لیکن منہ نہیں کیا غجت الاسلام کے زمانے میں چادر چڑھی منہ نہیں کیا مفصر آزم کے زمانے میں چادر چڑھی منہ نہیں کیا رہانے ملت کے زمانے میں چادر چڑھی منہ نہیں کیا مجھا ہی کے ملت کے زمانے میں چادر چڑھی منہ نہیں کیا مہنے کا اس کا مطلب تو یہ ہے انہوں نے فتاوہ رضویہ پڑھی لیکن سمجھی نہیں بولو ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک بات بتا نہ دھنا خور سے چادر سے روپ کون گا ہے اوٹنگے پجان گا ابھی میں دل نہیں گیا تھا اور یہ چادر بھی سرکار کی گلے میں ہے کن کی چادر ہے بولو شیخ المشاہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی سبحان اللہ جن کے لئے بابا فرید کا رہا ہے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرمائے دہلی سے نظام آئیں گے وہ میرے آستانے کی تعمیر کریں گے یہ کون ہیں یہ بابا فرید کے خلیفہ اجازہ اور علاؤتین احمد صابرے کلیر کلیر شریف کے بادشاہ کے پس آئے ہیں سبحان اللہ اور بابا فرید کون ہے یہ خاجہ کتب محرولی شریف کے خلیفہ اجازہ سبحان اللہ اور خاجہ کتب کون ہیں یہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں دہلی گیا تھا تو لڑکے آ گئے تو اتفاق کی بات ہوتل جو لیا وہ ہوتل ان کے مرگھٹ کے آگے تھے مرگھٹ جانتے ہو ارے بولو جانتے ہو لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے میں پہلے بھی گیا اور اب بھی جاتا ہوں پہلے تو یہ آیا ہے کیسے تھے میں سوچتا تھا محمد الہی کی بارگاہ میں حضور آپ نائیب النبی ہیں حضور اپنے وقت کے ولی ہیں حضور اتنے درجے پر فر لیکن یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ظاہرین کو چھوٹے ہیں بڑی پریشان کرتے ہیں لیکن کرونا آیا آیا اور جماعتی پر کہہ رہا ہے اعلان ہونے لگا کانپور میں اعلان ہوا جو تبلیغی جماعت کو چھوٹائے گا اندر کر دیا جائے گا جو تبلیغی جماعت کو گھر میں جگہ دے گا اندر کر دیا جائے گا جو تبلیغیوں کا پتہ بتائے گا اس کو یہ نام دے دیا جائے گا میں نے کہا حضور نظام الدین علیہ محمود بے الہی تمہاری ولایت پہ قربان تمہاری جزمت پہ قربان تمہاری چوکھت پہ قربان تمہاری یقیدت پہ قربان تمہاری خانکہ پہ قربان ایک منت کے اندار ہندوستان سے ان کو بھلا دیا نارے تکی نارے رسالت نارے ہنگری نارے ہنگری مصطفیٰ کے نورے ہیں مصطفیٰ کے نورے ہیں مصطفیٰ کے نورے ہیں لیکن آپ میں پہلے بھی گیا لوگوں سے پوچھا سننی وہاں پر کچھ لوگوں سے پوچھا پہلے تو بہت اچھتے تھے لیکن آپ جاؤو کیا بات ہے بڑے پرشان ہیں آپ جا کے چیرے دیکھ لیں جو میں بتانا ہوں غلط نہیں کرنا آپ پوچھ لیں جا کے یہ مار محبوبِ الٰہی کی ہے اور آپ جو کل تک کہتے تھے ہم تبلیوی جماعت مرگھڑ کے بہت قریب ہیں انہوں نے بیان دیا بھائیہ ہمارا مرگھڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈنوا والو سمجھ لو کل میدانِ محشر میں میلا ہوگا جلسہ ہوگا محبوبِ الٰہی بھی ہوں گے سافرِ پاک بھی ہوں گے وارثِ پاک بھی ہوں گے مخدومِ پاک بھی ہوں گے بابا فریق گنجے شکر بھی ہوں گے محبوبِ خازی بھی ہوں گے صاحبِ مدار بھی ہوں گے اولیاء کی جماعت بھی ہوگی برشاہِ ہندوستان بھی ہوگا غوثِ آزم بھی ہوگا تو وہ کیا کہیں گے قادری ہے ادھر آ جاؤ چشتی ہے ادھر آ جاؤ وارثی ہے ادھر آ جاؤ مداری ہے ادھر آ جاؤ نقشبندی ہے ادھر آ جاؤ رزوی ہے ادھر آ جاؤ حشمتی ہے ادھر آ جاؤ اور جو تیوبندی ہوں گے جہنم کے فرشتے پہ لہے ہیں گے ادھر آؤ ادھر جہنم ہے ادھر آؤ ادھر جہنم ہے اس لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگیں اسے پھر نہ مانیں گے قیامت اگر مانگے سبحان اللہ حشمتی حشمتی وہہبیوں سے لڑے بیش تابلیقیوں سے لڑے جماعتیوں کا مقابلہ کرے اور جارجیوں سے مقابلہ کرے رسیوں سے مقابلہ کرے اور ناسیبیوں سے مقابلہ کرے بیش 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 جس نے یہ لکھا ہے ماد اللہ مدنی پھول پہ شاہ مدنی پھول پہ خانہ مدنی پھول مدنی پھول مزی ماد اللہ بیش 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 اس کا تازیہ اسل روزا امامالی مقام اٹھاؤ داون گیرے کا تازیہ اسل دھاروار کا تازیہ کارندا اسل آتانسول کا تازیہ اسل دھانپور کا تازیہ اسل لکھنو کا تازیہ اسل پپرہ شریف کا تازیہ اسل اترولا کونڈا کا تازیہ اسل یہ حشمتیوں کی کاویشیں ہیں بے چھوڑا لیکن یہ آلہ حضرت کی یاد میں حسین کی یاد مٹانا چاہتے ہیں سنو اور آلہ حضرت نے فرمایا ہمارا موقع پی یہی ہے اور جو مرووجہ ہے افعال ناجائز کے ساتھ فتاوہ رضویہ کا فتاوہ موجود ہے جو آلہ حضرت نے کہا وہی ہم کیا ہیں بے شخص کہ یہ بیدرت عاملی ہیں ان کو ان وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں سے کیا نسبت یہ کسی بزرگ کی گستاخی بے ادلی توہید نہیں کرتے ہیں یہ جو کچھ کرتے ہیں پیشے خود محبتیں محبوبانے خدا کی نیت سے کرتے ہیں سبحان اللہ یہ بات اگر آلہ حضرت کے علاوہ اور کوئی کہہ دیتا ہے تو بڑے چھوڑی ایک کا کہہ دیا ہے جو کچھ کرتے ہیں محبوبانے خدا کی نیت سے کرتے ہیں پھر آگے بڑے افعال ناجائز کو جو شامل کرتے ہیں وہ برائے نادانی ابھی راشد بھائی کا بچہ ہے گلاس گر گئے ماسون بھائی نے ڈاٹا چھوٹے بھائی نے ڈاٹا ہمارے شاہد بھائی نے ڈاٹا بیٹھ جاتا تو کہا مفتی فاران صاحب قبلہ نے مفتی فردان صاحب نے رک جاؤ نادان ہے بچہ ہے جملہ دیکھئے اور تین مہرے لگائیں اعلیٰ حضرت نے کہیں مہرے لگائیں ہاتھ اٹھاؤ ارے زور سے اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدن تین مہرے لگائیں پہلی مہر کیا لگائیں یہ جو آپ فعلی ناجائز لگت مسلمان ہیں کیا لگائیں چلو بھئی یہی رکھ جاتے ہیں نہیں مسلمان ہیں دوسری مہر لگائیں سنی ہے چلیے یہی رکھ جاتے ہیں سنی کہتے ہیں نہیں ابھی بھی نہیں رکھیں امام محمد رزا کا قلم چلا ہے آلہ حضرت کا قلم چلا پہلی مہر لگائیں مسلمان ہیں دوسری مہر لگائیں سنی ہے اب تیسری اور آخری مہر لگائیں عقیدتًا احمد رزا کے عقیدے کے مطابق ہیں رضی اللہ تعالی دین مہرے ہیں اور کسی بھاپ میں دم نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مسلمان نہیں ہیں کسی مولوین میں دم نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ سنی نہیں ہے کسی میں یہ دم نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ احمد رضا کے عقیدے کے مطابق نہیں ہیں الحمدللہ ہم یقین کہہ رہے ہیں گلی گلی میں کہہ رہے ہیں نگر نگر میں کہہ رہے ہیں علی والوں کا یقینہ ہے علی والے ولی کو بھی مانتے ہیں علی والے صحابہ کو بھی مانتے ہیں علی والے طابعین کو بھی مانتے ہیں علی والے طابعین کو بھی مانتے ہیں علی والے ایمہ مشتہدین کو بھی مانتے ہیں علی والے جو نبی کا غلام ہے اس کو بھی سب کو مانتے ہیں لیکن ایک بات اور سن لیجے میں ایک بات اور کہہ کے گزرنا چاہوں گا پندرہ سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے کم ہو بیش ارے زور سے بولو اس پندرہ سال میں پریشان بہت ہیں خانقائے حشمتیہ کو پکڑنا چاہتے ہیں مفید کے روپ میں پکڑتے ہیں مولوی کے روپ میں پکڑنا چاہتے ہیں محادث کی آل لے کر پکڑنا چاہتے ہیں شریعت کی آل لے کر پکڑنا چاہتے ہیں پکڑتے جاتے ہیں پکڑنے کے لیے قریب آتے ہیں قریب آتے ہیں قریب آتے ہیں اب پکڑ لیا تو آواز آتی ہے ان کو نبی پکڑا ہے احمد رضا کو پکڑ لیا سمجھ رہے ہیں یہ الحمدللہ کرم ہے کہ ایک بھی مسرے کہنگا شرعہ کے اعتبار سے آلہ حضرت فرنگی محل سے معاملہ ہوا کتابیں آئیں آلہ حضرت نے فرمایا آپ کا یہ سوالات ہے اپنے جواباتیں دیں لیکن رحمت اللہ ذات نہ کن جواب دیا نہ آج جواب دیں سننے یہ کیا ٹیم ہو گیا بھائی دو بچ کا چالیس بھی اور فجر کا ٹیم بھی قریب ہے کہو سبحان اللہ اور شہر ہندوستان کی آمد آمد بھی ہے انشاءاللہ کہو سبحان اللہ جو لوگ انتظار میں ہیں وہ چہرے کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن وہ حضرت تو لینے جا رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں جو لینے جا رہے ہیں حضرت کے لیے درودے پاک پہ لیجے جھونکے اللہ ہم سن لیجے سن لیجے ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو دنبا والو خانقاہ حشمتیاں ایک مسئلہ ایسا بتاؤ جو یہ مسئلہ رہا ہو کہ ہمارے باپ کو ہمارے دادا کو ہمارے بھائی کو برا کہا ہے اور خانقاہ حشمتیاں وہ خانقا نہیں جو دبلیکیٹ خانقا ہے معصوم ملت کو دیکھئے سبحان اللہ جو لوگ جناد شریم میں گئے وہ بھی جانتے ہیں اور لوگ جو جناد شریم میں نہیں جا پائے وہ بھی جانتے ہیں ایک اللہ کا ایک اللہ کا بنایا وہاں والی ہوتا ہے اور ایک جانتا کا کہا ہوا والی ہوتا ہے جانتا ولی نہیں بنا سکتی ہے میں نے ان دور کے اندر کہاں تھا ایم پی بنا سکتی ہے ایم ایلے بنا سکتی ہے جیرمین بنا سکتی ہے ممبر بنا سکتی ہے بارشد بنا سکتی ہے لیکن جنتا ولی ولی کہاں سے بنتا ہے نادے علیہ مظہر العجائی تجید ہوا ان اللہ فن نوائی کلو حم من و غم من بے نبوت کا یا رسول اللہ بے ولایت کا یا علیہو یا علیہو یا نارے انتقبیر نارے رسال نارے ہنگری نارے ہنگری مصطفیٰ کے نورے ہیں مصطفیٰ کے نورے ہیں شہداد اے نبیر مظہر اعلیہ حضرت یہ جنتا کے بنائے ولی ہوتے ہیں لیکن جو جس کو رب ولی بناتا ہے جس کو مصطفیٰ بناتا ہے جس کو علی بناتا ہے تو وہ مہتہ رہتا ہے کیسا مہتہ ہے تو دیکھو جس گاؤں میں چلے جائے وہ گاؤں مہتنے لگے جس فادی میں چلے جائے وہ فادی مہتنے لگے جس نگر میں چلا جائے وہ نگر مہتنے لگے مصطفیٰ ملت کو دیکھو سبحان اللہ ایک کرامت نہیں صبح و شام وہاں پیشیاں پاہ لئے ہیں سبحان اللہ منت پوری ہو رہی ہیں مرادے لوگ ماننا ہے مرادے ان کی پوری ہو رہی ہیں ابھی محرم شریف کے اندر جو یہ محرم دزرا ہے حضرت کی طربت پاک ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگ گواہ ہیں پپرا ماہی کا پورا قربو جوار موجود ہے جاتے کی آنکھوں کی حالت سے لوگوں نے دیکھا کہ طربت یا دھر ایسے ایسے ہل رہی ہے سبحان اللہ یہ وہ ہیں جس کو اللہ نے ولی بنا سبحان اللہ اٹھاؤ مشہود ملت کو دیکھو تیرا مہینے پیری بھی شریف میں رہے کتنے مہینے رہے اب تیرا مہینے کے بعد جب قبر کھولی تو کیا دیکھے جسم ویسا ہی کفن ویسا ہی داڑی مبارک ویسا ہی سبحان اللہ دستے پاک ویسا ہی حدہ میں پاک ویسا ہی تیرا مہینے پیری بھی شریف میں رہے اور اب تھی دھارت نگر چھے سو کلومیٹر دوری پہ لے گئے سبحان اللہ میں نے کہا حضور ماجرہ کیا ہے تین دن میں سڑ جاتا ہے تین دن میں کل جاتا ہے تین دن میں مر جاتا ہے تین دن میں پھٹ جاتا ہے کہا یہ نائیب مصطفیٰ ہے اور اس کا حضور تو یہ ہوتا ہے کیا محبت ہم محبنے والے پوپے چلتے ہیں بھٹکنے مانے سبحان اللہ اب بات آگئی ہے سن لو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میرے والد ہیں اور میں خواب تقریر میں بیان نہیں کرتا لیکن ایک خواب میں نے واقعہ معصوم ملدت کا میں نے حضرت کے جنازے شریف میں بیان کیا تھا حضرت کے پاس میں گیا تو حضرت نے فرمایا ایک سیدانی آتی جی ان کا رنگ جو تھا سولہ تھا کیا تھا تو کہا مجھے ذہن میں خیال گزرا کہ سید لوگ سولے نہیں ہوتے ہیں فرمایا رات میں میں لیٹا تو رات میں جب میں لیٹا تو میری قسمت جا جاتی ہے سبحان اللہ تائدار مدینہ رحمت عالم صل اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف لکھو حضور تشریف فرما ہے حضور حضور کے زانوے مبارک پر ایک صحبزادی یا صحبزادی تشریف فرما ہے رنگ سولہ ہے حضور فرماتے ہیں یہ بھی میرے شہزادی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اس دن سے میں ان کا عدب کرنے لگا اور توبہ کر اللہ اب سنو یہ میں نے خواب حضرت میں نے نہیں دیکھا حضرت نے مجھے بتایا تھا یہ حضرت کے جنازے پر پرمائیوں شکل میں میں نے بیان کرتا لیکن میں خواب بیان اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اتاریوں کا پورا مسلح کی خواب پر جی پورا مسلح کی خواب پر لیکن عالی حضرت کو جب پڑھا فرمایا میں نے خواب بیان کیا فلان کو دیکھا فلان کو بڑا تفصیل واقعہ لکھا فرمایا حضور کی سندت کے عمل کرتے ہوئے سبحان اللہ صحابہ تشریف لاتے تو حضور ارشاد فرماتے کہ آپ لوگوں میں کس نے خواب کیا تو جو صحابہ اکرام کہتے تو آپ ان کو سمعت فرماتے اور اس کی تعبیر سبحان اللہ اتاتا تو فرمایا فقیر اس سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے بیان کا تو اب ایک میرا بھی خواب سنگی سبحان اللہ شاید پوری زندگی میں ہو سکتا بھئیہ میں نے کہیں اپنا بیان دیکھا ہوا خواب بیان کیا میں سو پرسنٹو گارنٹی لیکن شاید میں نے کہیں بیان نہیں کی اس لیے اسی بنیاد پر لیکن میں حضرت سرکار مصور ملک کے ساتھ مکہ موسمہ میں تھا سبحان اللہ تو غارہ حیرہ شریف کی زیارت سے گئے زیارت کے لیے وہاں ملاد پاک پڑھی اور تقریباً ایک گھنٹا سبحان اللہ ملا شریف رہی اور اس کے بعد ملاد پاک ختم کر کے میں جب قیامدہ شارع ستین پر واپس آیا شارع ستین پر قیام تھا اس زمان میں حج میں پہلے دور ٹھہرا دی دیتے تو ٹور والے دور ٹھہرایا لیکن حج کے بعد بھی روٹل ابراہیم خلیش روٹل دال اس میں ٹھہرایا آیا ہے تو میں جب آ گیا تو حضرت کے سامنے والا کمرہ میرا تو میں اس میں گیا اور میری ہمشیرہ میری دوجہ بھی میرے ساتھ میں آتی ہے غزبان میہ غالباً صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کے رہے ہوں ایک سال ایک سال کہ انشاءاللہ پھر وقت ہوگا تو بات کی جائے گی بس آلہ حضرت کی وسیعت سنو اور وسیعت سننے کے بعد میں اپنی تقییر کو ختم کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ شہزادہ مدھرِ آلہ حضرت مفتی آدم پلی بھی شریف کا آپ تقریر اور خطاب سمانت فرمائیں گے اس لیے کہ آپ بھی نو بجے سے یہاں بیٹے ہوئے ہیں بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے دنوا کے اندر جو سنیت تھی اس سنیت کو برقرار رکھیے اور سنیت اور ایمان کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْ مَا دُنیا سے مسلمان گیا آلہ حضرت فاضلِ برِلْوی فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے آلہ حضرت فاضلِ برِلْوی فرماتے ہیں دشمنِ احمد پہ شدد کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیز میں چل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی تسرت کیجئے آلہ حضرت فاضلِ برِلْوی فرماتی ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آلہ حضرت فاضلِ برِلْوی فرماتی ہیں دیو کے بندوں سے ہم کو کاغرہ ہم ہیں عبدِ مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا آلہ حضرت فاضلِ برِلْوی فرماتی ہیں نجدی مرتا ہے کہ کیوں تازین کی یہ ہمارا تین تھا پھر تجھ کو کیا آلہ حضرت فاضلِ برِلْوی فرماتی ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاہا اندھل نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آلہ حضرت کا مسئلہ کیا ہے وہاں بھی یوں پہ سختی کرو تیوبندیوں پہ سختی کرو تبلیدیوں پہ سختی کرو رافضیوں پہ سختی کرو ناسبیوں پہ سختی کرو جماعتیوں پہ سختی کرو لیکن اس وقت کے اندر مسلمان مولویوں کا حال دوسرا ہو چکا ہے مولویوں کا حال عجیب ہو چکا ہے ان کا حال یہ ہے وہ تو پس نہیں کئی مولوی یہ اعلان کر رہے ہیں حالات بڑے خراب ہیں جو بندی سے اتحاد کر لیا جائے وہاں بیوں سے اتحاد کر لیا جائے ابھی کئی مولوی مجھے ملے تھی دل کے اندر میں نے کہا تم اتحاد کرو نہ ہمارے بزرگوں میں اتحاد کیا نہ ہم کسی خبیز سے اتحاد کریں گے الحمدللہ یہ ہاتھ کیوں بندی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا وہاں بندی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا رافضی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا یہ ہسینی ہاتھ ہے لیکن افسوس یہ ہے وہاں بیوں سے جہاں کی باتیں ہو رہی ہے لیکن سنی قوالی والوں کا رد ہو رہا ہے سنی مزار کے جانے والوں کا رد ہو رہا ہے سنی مزار کے چونے والوں کا رد ہو رہا ہے سنی اجمیر شریف جانے والوں نماز نہیں پہتے ہیں اجمیر یہ تطہیری بولی ہے کہ نماز نہیں پہتے ہیں اجمیر جاتے ہیں تو میں نے تطہیری ملنا سے ایک چلسے میں کہا تھا ابے مردود اگر یہ کہتا کہ شراب پیچے ہیں نماز نہیں پہتے تو سمجھ میں آتا ہے اگر یہ کہتا بادار جاتے ہیں نماز نہیں اگر یہ کہتا تو گھومنے جاتے ہیں ناچ گانے میں جاتے ہیں نماز نہیں پہتے سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کہہ رہا اجمیر جاتے ہیں نماز نہیں پہتے چل میرے ساتھ آ اجمیر شریف میں دیکھ لے فرقباد کا مسلمان ہندوستان کا مسلمان آندھرہ و کچھ رہ بیش جب آتائے رسول میں پہنچتا ہے غریب نفاس کے کمبت کے نیچے پہنچتا ہے جب تھکی شریف میں پہنچتا ہے آہات نور میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے شاہ جہانی مسجد میں لوگ نماز پڑھ لگے ہیں اولیاء مسجد میں لوگ نماز پڑھ لگے ہیں سندلی مسجد میں لوگ نماز پڑھ لگے ہیں تو جو نماز نہیں بھی پڑھتا ہے وہ نماز جی پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور جو نہیں بھی پڑھتے ہیں غریب نماز کی نگاہ ہوگی انشاءاللہ بس ایک جملہ اور ذہن میں آگیا ہے بس چلکے چلکے آپ کو بتا دوں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کہ رہے ہیں ماد اللہ مولوی آیا کہ یہ قوالی والے مسلک اعلی حضرت سے خارج مجھے بتایا کہ حضرت ہمارے شہر میں کہتا ہے جو قوالی سنتے ہیں وہ خارج جو عورتوں کو مدار پہ لے جاتی ہیں وہ مسلک اعلی حضرت سے خارج جو تازیہ شریف رکھتے ہیں وہ مسلک اعلی حضرت سے آؤ کتنا آدمی آتا ہے میری روپورٹ نہیں الگ لوگوں نے بتایا سابر پاک باری سے پاک محبوب پاک مخت سبحان رہا اور قوالی ہو جی پر ایر یعنی سال میں کروڑوں سنی مسلمان اجمیر شریف چاہتا بے شر اور کروڑوں لوگ سنتے ہیں جی تو سب تونے مسلک ہزار ایک رپورٹ کے مطابق گاؤں ہیں چار لاکھ چالیس یا بھیالیس ہزار گاؤں میں سنی نے تازیہ شک تھا سبحان اللہ بے شک چار لاکھ ہم مجھے بتاؤ یہ مسئلہ کی آلہ حضرت سخاری اور جو عورتوں کو مزار پہ لے کے جا رہے تو میں دینے کا داخل کیا بات تم بچے اب مسلک آلہ حضرت کو سمجھ نہیں پا اگر خارج ہوتا تو قوالی سننے والے کو آلہ حضرت خلافت نہیں دیتے جی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اگر خارج ہوتا تو مفضی عظم قوالی سننے والے کے پیچھے نماز نہیں اگر خارج ہوتا تو مشاہد مل لک فرید مل لک قوالی سننے والے کو خلافات جی سبحان اللہ سبحان حق یہ وہ ہے جو گستاخ خدا و رسول مرتدین دیوبندی رافضی ان سے دور رہنا اس کا نام کیا ہے آلہ حضرت اس کا نام کیا ہے لیکن سن لو میں کہنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آگ جو خان کہے آلہ حضرت سے دور ہو رہی اس میں ایک بڑی وجہ تم لوگوں کی تقریر ہیں جی ڈائریکٹ تم سننے خان کہوں کے اندر آلہ حضرت کا نام لے کے رد کرتے ہو وہ لوگ تمہارے مخالف نہیں ہوتے وہ ڈائریکٹ آلہ حضرت تو لیکن وہ سرکاروں کی یاد بھی منا رہے اور آلہ حضرت کو مان کے بھی آلہ حضرت کی ارز میں چاہتے بھی آلہ حضرت کے مزار پہ چادر چاہتے بھی ابھی ڈائریکٹ پٹوہ بتاؤں سیدھا تو تمہیں گالی نہیں دیں گے وہ ڈائریکٹ گالی آلہ حضرت اور یہی کام ہو یہی کام ابھی بریلی شریف کے قریب گاؤں کے رہنے والے لوگ میرے پاس آئے اور بریلی شریف شٹی کے لوگ آئے حضرت ایک بات بتائیے کیا تازیہ سننی نہیں میں نے کہ بھائی تم مجھ سے کیا پوچھ رہے آلہ حضرت نے فتوہ رزویہ میں لگ دیا کہ مسلمان بھی ہیں سنی بھی ہیں اور احمد رضا کے عقیدے کے مطابق بھی 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 اچھا فتوہ دیجئے میں نے فتوہ رزویہ شریف منگ بھی ان کو فتوہ دیجئے اس فتوے کو ان لوگوں نے کئی ہزار کی تعداد میں شائع کر سبحان اللہ اور انہوں نے یہ کہا حضرت ہمارے وہاں نہ کوئی وہابی ہے نہ کوئی راختی ہے اور ہم بزرگوں کی تقریریری کراتے رہے بڑے بزرگ بھی آئے لیکن ان مولویوں کو کیا ہو گیا ہے نہ دیوبندی کرات نہ وہابی کرات نہ تبلیغی کرات نہ جماعتی کرات نہ اتاری کرات نہ تطہیری کرات صرف سننی کرات سنو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سننیوں کو آلہ حضرت سے دور مت کرات سننیوں کو آلہ حضرت کے قریب بے شکر اور آلہ حضرت نے فرما دیا ہے جو وسایہ شریف کے اندر وہ سن کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ میں پونے چودہ برس سے یہی بتاتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت پھر یہی ارض کرتا ہوں کیا بتاتے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب عزت کے نور ہیں ان سے صحابہ روشن ہوئے ان سے تابعین روشن ہوئے ان سے آئیم مجتہدین روشن ہوئے فرمایا رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین ان سے ہم روشن ہوئے اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہم سے لے لو اور تم ہم سے روشن ہو جاؤ روشن ہو جاؤ تو ہم نے پوچھا آلہ حضرت سے حضور ہم روشن ہونا چاہتے ہیں روشن کیسے ملے گی آلہ حضرت فرماتے ہیں دیوبندی ہوئے وہابی ہوئے رافضی ہوئے قادیانی ہوئے چکڑال ہوئے قرض کتنے ہی فرقے ہوئے یہ سب دھیڑیے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ان کے حملوں سے اپنا ایمان کو بچاؤ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وعلا علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے دوستوں سے سچی تازین اور ان کی تقریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عدوات سچی عدوات جس کو آر بار گاہ رسالت صلی اللہ تعالی وعلا علیہ وسلم کے اندر ادنا گستاغ پاؤ پھر وہ تمہارا کیسے ہی عزیز ہو مولوی ہو پیر ہو مولانا ہو باپ ہو عزیز ہو بھائی ہو چچا ہو بیٹا ہو پٹیدار ہو لیکن اس کو دودھ میں سے مکی کی طرح نکال کر پھیک دو کیا مطلب آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ اٹھاؤ اگر وہ نبی کا نگی ہاتھ ڈالو نکالو مکی کی طرح تم پہلے عاشق رسول تھے لیکن اب نبی کے غدار ہو گئے چلو ہم تم ہمارے نگی مولوی صاحب تو نکالو مولانا صاحب پہلے ہم آپ کی تازیل کرتے تھے لیکن آپ نبی والے ہو اگر نبی کے راستے سے ہٹ جائے اس کو دودھ میں مکی کی طرح نکالو فیک دو فرماتے ہیں میں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں اللہ اپنے دین کی حمایت کے لئے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا نکی معلوم میرے بات جو آئے کیسا ہو اور کون ہو اس لئے ان باتوں کو خوب سن لو حجت اللہ قائم ہو چکی اب میں قبر سے اٹھ بتانے نہیں آؤں گا اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو حضور پرے لی گیا تھا مجھے معلوم نہ دی آپ کے مزار پر گیا تھا مجھے پتا نہ دی آپ کے عرص میں گیا تھا پتا نہیں چلا آپ کے مہین گیا تھا لیکن معلوم نہیں آلہ حضرت وسیعت میں فرماتے ہیں خوب سن لو حجت اللہ قائم ہو چکی اب میں قبر سے اٹھ بتانے نہ آؤں گا جس نے اسے سنا اور مان لیا اس کے لیے نور مجدد آدم فازل بریلوی جن کے لیے کہنے والے کہ رہے تھے دل میں بسا ہے قامت زیبا حامی سنت آلہ حضرت چشم تمنا محو سراپا حامی سنت آلہ حضرت چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے بھال دیئے ہر ایک چبڑے خندر حیث خوب چلایا حامی سنت آلہ حضرت سانی اذا پیرون مجدد جمعہ کے دن دلوائی مجدد سنت مردہ کر دی زندہ حامی سنت آلہ حضرت آلہ حضرت فازل بریلوی کا بھی سال قریب ہے بارہ بچ کر کچھ منٹ ہو چکے ہیں جمعت المبارکہ کا دن ہے پچیس سفر کی تاریخ ہے جس سفر میں آلہ حضرت کا قل کرتے ہو قل کا وقت قریب آ رہا ہے دو بچ کر آرتیس منٹ بجھنے والے ہیں آلہ حضرت مجدد آزم فاصلے پرے گی اس دنیا سے دارے فانی کی طرف سفر فرمارکہ دارے باقی کی طرف سفر فرمارکہ ہیں مجدد آزم تشریف لے جا رہا ہے لیکن آلہ حضرت فرماتے لوگ حاضر ہوئے حضور یہ کلم ہے حضور یہ کاغذ ہے اب آلہ حضرت نے کلم پکڑا اور کاغذ پہ چلانا شروع کر دیا اے لوگو حد تل انکان اتباع شریعت نہ چھوڑو میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فردوں سے اہم فرد ہے اللہ توفیق دے فقیر احمد رضا قادری پچیس سفر جمعت المبارکہ یہ آلہ حضرت کا آخری تحریر ہے آلہ حضرت نے یہ نہیں لکھا میری اولا سے ظاہر ہوگا میرے خلیفہ سے پوچھنا میرے مرید سے پوچھنا میرے خاندان سے پوچھنا بیرے مریدوں کی خاندان سے پوچھنا پھلی بھی شریف والوں سے پوچھنا آلہ حضرت فرماتے ہیں میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے اور سن لو جو اس پر مذہبوتی سے قائم رہا اس کے لیے نور و نجات ہے وہ روشن ہو گیا وہ روشن ہو گیا اور جو اس نے نقی مانا وہ ہلاک ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اور کس سے روشن ہوا جس کے لیے آلہ حضرت فرمائے صبح ہوتا ہے باہ میں ہوئی بختہ ہے پیالا نور کا آیا ہے تارا نور کا مائی گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا اس نور والے کی محبت کے اندر اپنی زندگی تو گزاری اللہ ہمیں اور آپ کو اس نور والے سے محبت دی السلام